رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدر انبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم رضی اللہ عنہم وردو عنہ صدق اللہ العلی والعظیم وبلغنا رسولہ النبی ورمن الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حیات صحابہ کے سلسلے میں عشر مبشرہ میں سے ایک اور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم کا آج ہم ذکر کریں گے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں اصحاب بدر میں سے بھی ہیں بدری صحابی ہیں تمام گزوات میں آپ نے شرکت فرمائی بڑے ہی مالدار صحابی ہیں قریشی ہیں قبیل بن زہرہ سے آپ کا تعلق ہے زمانہ اسلام سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے آپ کا نام یا تو عبد امر تھا یا عبد القعبہ تھا جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ عنہم نے آپ کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا آپ کی پیدائش جو ہے اصحاب فیل کے تیس سال کے بعد ہوئی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ عنہم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً تیس سال کے قریب تھی جب اصحاب فیل نے اعلان نبوت فرمایا اور اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا آپ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی محنت سے ایمان لانے والوں میں سے ہیں حتی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا انہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق حتی خدیدت القبرہ حتی علی حتی زید بن حارسہ اتنے مسلمان تھے اور پھر حتی ابو بکر صدیق نے محنت کی تو ان کے ہاتھ پر جو پانچ لوگ مسلمان ہوئے ان میں حتی عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے تو حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور آپ تجارت کیا کرتے تھے کپڑوں کا بہت بڑا کاروبار تھا بسنس مہن تھے اور آپ بڑے ہی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کا یعنی کہ بڑی آپ کی کمائی تھی جب مکہ چھوڑا اور مدینہ حجرت کر کے آئے حالانکہ مکہ میں آپ کو بڑا ستایا گیا آپ کو پریشان کیا گیا مارا پیٹا گیا اسلام لانے کی وجہ سے تو آپ نے حبشا کی طرف حجرت کی لیکن جانے کے بعد پھر واپس لوٹ آئے مکہ اور پھر جب مدینہ حجرت ہوئی تو مدینہ میں حجرت کی اور جب مدینہ حجرت کی تو گھر بار بیوی بچے سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آگئے تنے تنہا تھے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا جب مدینہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخات فرمائی یعنی کہ مہاجرین صحابہ جو خالی ہاتھ تھے انہیں انسار صحابہ میں سے کسی نہ کسی کا بھائی بنایا تو عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے ہتھ سعاد بن ربی کا بھائی بنایا اور سعاد بن ربی مدینہ میں بڑے مالدار تھے اور بڑے فیاز اور سخی بھی تھے جب ان کا بھائی بنایا تو ہتھ سعاد بن ربی ہتھ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور یہ بھائی چارگی اس لئے قائم کی گئی تھی کہ مہاجرین جو خالی ہاتھ آئے ہیں مکہ سے مدینہ ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام ہو جائے ہر ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر کو بھائی بنا کر لے جائے اپنے گھر اپنے گھر رکھے کھلائے پلائے تو ہتھ سعاد بن ربی جو ہیں وہ بڑے سخی بھی تھے مالدار بھی تھے آپ انہیں لے گئے اور جا کر کہا کہ میرے پاس زمینیں بھی ہیں کھید بھی ہیں مکارات بھی ہیں اور میرے پاس دو بیویاں بھی ہیں تو میں سب آدھ آدھا کر دیتا ہوں آدھا آپ کو دے دیتا ہوں آدھا میں رکھتا ہوں میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہوگی میں اسے طلاق دے دوں گا جب اس کی عدد ختم ہو جائے آپ اسے نکاح کر لینا حتی عبد الرحمن بن عافف مسکرائے اور فرمائے سعاد اللہ تیرے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے یعنی یہ ایمانی جذبہ تھا کہ سب کچھ یعنی یہ عیسان اور قربانی انصار صحابہ کا کہ سب کچھ آدھا دینے کے لئے تیار ہو گئے حتی عبد الرحمن نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو بھئے بازار کہاں ہیں حتی سعاد ابن ربی انہیں لے گئے اور مکہ کا جو سب سے مشہور بازار تھا بنو کینو کان کا تو کینو کان یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا وہیں پر یہ بازار تھا تو اس بازار میں لے جا کر بتایا بھئی یہ بازار ہے حتی عبد الرحمن نے کہا ٹھیک ہے بازار دیکھ لیا اب یہ گئے لکڑیاں کٹ کر لائیں پہلے دن اور لکڑیاں بیچی اور اس سے تھوڑا سا گھی اور پنیر خریداں پھر وہ بیچنا شروع کیاں جب دن ختم ہوا واپس گھر لوٹ کر آئے تو ساتھ میں منافع کے طور پر تھوڑا سا گھی اور تھوڑا پنیر بھی لے کر آئے کہ یہ آج کا منافع ہے آج کی کمائی کا یہ منافع ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کاروبار یہی شروع کر دیا گھی اور پنیر کا آپ کاروبار کرنے لگے مکہ میں تو یعنی کپڑوں کا تھا یہاں مدینہ میں آ کر گھی اور پنیر کا کاروبار آپ نے شروع کیاں اور پھر یعنی آپ کے کمائی میں بہت برکتیں ہوئی بہت زیادہ برکتیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صدقہ کرنے پر ترغیب دلائی کہ بھئی صدقہ کرو ہم لوگ جمعہ میں اعلان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو سرکار نے بھی ترغیب دلائی کہ بھئی خرچ کرو توہت عبد الرحمن ابن عف رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس اس وقت آٹھ ہزار درہم آئے تھے آٹھ ہزار درہم تھے تو آپ نے چار ہزار گھرانوں کے لئے رکھے چار ہزار لے کر باہر گئے رسالت میں آز کے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے چار ہزار چار ہزار گھرانوں کے لئے رکھے ہیں چار ہزار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے لے آیا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم چھوڑ کر آئے ہو گھرانوں کے لئے اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو اللہ کی راہ میں خرچ کے لئے لائے ہو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے کہتے ہیں دعا اللہ کے رسول نے یہ فرمائی تھی اتنا آپ کا کاروبار ترقی ہوا کہ پھر آپ کرونوں میں کھیلنے لگے کرونوں کا آپ کا کاروبار ہو گیا اور جب بھی غزوات کے موقع پر یا اور کسی موقع پر جب بھی ضرورت پیش آتی حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں اٹھتے تھے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آگے ہی ہمیشہ رہے ایک مرتبہ یعنی کہ سرکان نے جنگ کے لئے آپ نے فرمایا کہ بھئی ضرورت ہے تو لوگ جو ہے مال دیں تو آپ نے ایک ہزار پانسو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ عطا فرمائے ایک ہزار اونٹ اور پانسو گھوڑے کہ میری طرف سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ یعنی اس زمانے کہتے بار سے کروڑوں کی ملکیت تھی ایک ہزار یعنی کہ گھوڑے اور پانسو اونٹ تو بہت بڑی بات ہے حتی عبد الرحمن ابن عوف نے وہ دے دیا اس کے علاوہ دو مرتبہ چالیس چالیس ہزار دینار یعنی کہ سونے کے سکے چالیس ہزار دو مرتبہ آپ نے وہ خرچ کیے تو اس طرح آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت آگے تھے حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ بدر میں بھی شریک ہوئے اور آپ بدری صحابی بھی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ جنگِ احد میں بھی شریک ہوئے جنگِ بدر میں بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہتے اور جنگِ احد میں بھی آپ ساتھ رہے وہ بارہ جو اصحاب سارے مسلمان جب بھاگے اور ادھر ادھر یعنی جس کا جہاں مو تھا اس طرف بھاگے تو اس میں صرف مارہ صحابہ تھے کہ جو سرکار کے ساتھ رہے گئے ان میں حتی عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے جو وہی پر ثابت قدم رہے اور حتی عبد الرحمن ابن عوف نے اس دن بڑی بہادری سے ویسے تو بڑے بہادر تھے اور ہر جنگ میں آپ نے بہادری کے ساتھ حصہ لیا لیکن جنگِ احد کے موقع پر آپ بڑی جواں مردی سے لڑے بڑی بہادری سے لڑے اور آپ کو بیس سے اکیز زخم آپ کو آئے تھے اور اس میں بھی پیر میں ایک پیر میں جو ہے بڑا سخت اور گہرا زخم لگا تھا جس کی وجہ سے پوری عمر آپ لنگڑاتے ہوئے چلے اسے ایک زخم کی وجہ سے پوری زندگی آپ لنگڑاتے ہوئے چلے آپ کے آگے کے دون دانت بھی شہید ہو گئے تھے جنگ میں جنگِ احد میں تو حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی بڑے بہادر بھی تھے صاحب الرائے تھے آپ جو بھی مشورہ دیتے تھے بڑا ہی مناسب اور صحیح مشورہ دیتے تھے اور اسی وجہ سے حتی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان دونوں نے آپ کو اپنا مشیر رکھا ہوا تھا اور حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب وفات کے وقت جن چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ ان چھے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے میرے بعد تو ان میں حتی عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام تھا حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے بھی آپ بڑے یعنی حتی عمر فاروق کے بھی بڑے خاص قریبی تھے حتی عثمان غنی کے بھی خاص بڑے قریبی تھے تو حتی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی آپ صائب الرائے تھے رائے اور مشورہ دینے میں بھی بڑے درست تھے حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ عراق کی جانب آپ کو لشکر بھیدنا تھا تو آپ نے یعنی کہ تیاری کی ہتھ علی کرم اللہ تعالیٰ رجل کریم کو مدینہ کا یعنی کہ عامل بنایا گورنر میں حاکم بنایا اپنے نائب کے طور پر اور ہتھ عمر فاروق تیار ہو گئے ایراک جانے کے لئے جنگ کے لئے تو ہتھ عبدالرحان ابن اوف وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے ہتھ عمر کو روکا کہا نہیں میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نہ جائیں آپ یہی مدینہ میں رہیے آپ کسی اور کے ذریعے لشکر کو بھیج دیجئے کہا کیوں صحابہ نے اچھا سارے صحابہ نے مل کر کہا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے ہتھ عمر آپ کو جانا چاہیے لیکن عبدالرحان ابن اوف نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے آپ یہی مدینہ میں رہیے کسی کو بھیج دیجئے لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں تو ہتھ عبدالرحان ابن اوف نے یعنی کہ اس وقت فرمایا تھا کہ ہتھ عمر اے عمر المومنین اگر آپ گئے اگر آپ کو شکست ہو گئی اگر آپ ہار گئے تو یہ صرف ایک یعنی لشکر کی ہار نہیں ہوگی یہ اسلام کی ہار شمار کی جائے گی اور پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے تو آپ جو ہیں یعنی کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں نہیں رہ جائیں گے تو آپ یہی پر رہیے اگر لشکر کی ہار ہوگی تو ایک جماعت کی ہار ہوگی اسلام پھر بھی برقرار رہے گا آپ اسے آگے بڑھاتے رہیں گے تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مشورہ پسند کیا اور پھر حت عمر فاروق نے کہا کہ تو پھر کسے بھیجا جائے کون سپا سالار بنے گا کس کو بنا جائے تو حت عبد الرحمن ابن آف کھڑے ہوئے کہا مجھے مل گئے کہا کون کہا حت سعاد بن ابی وقاس حت سعاد بن ابی وقاس کو امیر بنایا جائے امیر لشکر اور ان کو رمانہ کیا جائے تو حت عمر فاروق سارے صحابہ نے مل کر کہا ہاں بالکل درست بات ہے حت سعاد بن ابی وقاس کو امیر لشکر بنا کر بھیجا جائے تو انہیں سپا سالار بنا کر بھیجا گیا اور اسی یعنی کہ گزوے میں اسی مارکے میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جب حت سعاد بن ابی وقاس نے دریا کے کنارے پہنچے تو کہا کہ اب کیسے پار کریں گے حت سعاد نے کہا کہ بولو بسم اللہ اور چل دو تو گھوڑے اور جو پیدل تھے وہ پیدل پانی پر چلنا شروع کیا تھا یہ وہ گزوہ تھا جس میں سعاد بن ابی وقاس کو سپا سالار بنا کر بھیجا گیا تھا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہجری چھے میں حتی عبد الرحمن ابن عوف کو دومت الجندل ایک جگہ کا نام ہے وہاں لشکر لے کر بھیجا آپ کو یعنی کہ سات سو صحابہ اکرام کے ساتھ امیر لشکر سپا سالار بنا کر بھیجا کہ آپ وہاں جائیں سرکرین نے فرمایا اے عبد الرحمن وہاں جانا تو سب سے پہلے قبل بنو قلب وہاں رہتے ہیں تو قبل بنو قلب کو پہلے اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اطاعت کر لے تو ٹھیک ہے اس قبلے کے سردار کی بیٹی سے تم نکاح کر لینا اور اگر وہ اطاعت قبول نہ کرے اگر وہ اسلام قبول نہ کرے یعنی کہ جزیاں ٹیکس دینا بھی قبول نہ کرے تو پھر ان سے جنگ کرنا لیکن یاد رکھنا نہ دھوکہ دینا نہ خیانت کرنا اور نہ ہی بچوں کو بھوڑوں کو عورتوں کو قتل کرنا یہ نصیحت آپ نے فرمائی اور روانہ کیا حتی عبد الرحمن عبدالعوف جب مقام دومت الجندل پہنچے تو آپ نے مسلسل تین دن تک قبل بنو قلب کو سمجھایا دعوت اسلام دی اسلام کی دعوت دیتے رہے تین دن تک اور جب تین دن تک دعوت دی تو قبل بنو قلب کا جو سردار تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے جو نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے لیکن اکثر وہ سب عیسائی تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے اور پھر سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق حتی عبد الرحمن عبدالعوف نے قبل بنو قلب کے سردار اسبغ جو اس کا نام تھا اسبغ اس کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا اور انہیں آپ اپنے ساتھ نکاح کر کے شادی کر کے جو ہے مدینہ منورہ لے کر آئے تو وہ بھی صحابیہ ہو گئی ان کے والد بھی صحابیہ یعنی کہ صحابہ اکرام میں شامل ہو گئے تو حتی عبد الرحمن عبدالعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے بڑے سخی بھی تھے اور حتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت بھی تھی اور تمام صحابہ اکرام اس بات پر متفق تھے کہ عبد الرحمن عبدالعوف کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ بلکل درست ہوتا ہے عبد الرحمن عبدالعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بلکل صحیح اور درست ہوتی ہے آپ جو ہے بہتر سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سن ہجری بتیس تقریباً ہجری بتیس میں آپ کی وفات ہوئی بہتر سال کی عمر میں اور آپ کی نماز جنازہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی تو یہ حضرت عبد الرحمن عبدالعوف بی عشر مبشرہ میں سے تھے اور بڑے سخی اور بہادر تھے اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ